جمسکوار دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل سپنا نرسری میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مور پنکی کے پودے کے بارے میں جیسا کیا دیکھ پا رہے ہوں گے میرے پاس یہ کم سے کم آٹھ ہنچ کے پوٹ پر مور پنکی کا پودہ ہے یہ دیکھئے دوستو مور پنکی کا پودہ دیکھنے میں کافی خوبصورت پودہ ہے اور اس کی پتییں دیکھئے ہمیسے چپٹی چپٹی سی رہتی ہیں اس کی پتییں بچے کیا کرتے ہیں اس پودے کی بیتیوں کو اپنے کتابوں میں بیتے کے لیے چھپا کر رکھتے ہیں ہیں نا لوگوں کی ایسی آسکھائے ہیں کی مور پنکی کا پودہ کافی صوب ہوتا ہے گھروں میں آپ کو ایک پارک میں مور پنکی کا پودہ کہیں کہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والے پودہ ہے اس کی کیری کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس اسے پانی بچ ڈالتے رہی ہے یہ آپ کا پودہ اپنے آپ تیار ہو جائے گا مور پنکی کا پودہ کٹنگ سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے اور بیت سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے کٹنگ سے تیار کرنے کے لیے آپ کیا کیجئے بس اس کے یہاں سے کم سے کم 6 انچ کے اس پاس لگوک اتنی دور سے اسے کٹ کر کے پượ چنگ سے rivair سینڈ پر آپ اسے تیار کر سکتے ہیں گنگ کو پودہ ہے سید لین ٹرے پر بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں یا پھر مٹی کے گملے میں آپ اسے تیار کر سکتا ہی یہ بہت ہی آسان ہے تیار کرنا تو دوستو مور پنکی کے کیئر میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھئے مور پنکی کا آپ سیپ بھی دے سکتے ہیں اسے آپ کئی طرح کے سیپ میں تیار کر سکتے ہیں مگر آپ اسے زیادہ پانی دیں گے تو اس کی پتییں کچھ اس طرح لٹکنے لگیں گے اور اگر آپ نے اسے کم پانی دیا ہے تو یہ پھر سوکھنے لگے گا تو دوستو آپ اسے چیادہ پانی مد دیجئے کم پانی مد دیجئے بس آپ اسے اتنا ہی پانی دیجئے جتنا اس کی لئے آواصل ہے مورپنکی کا پودا آپ ہمیسے جوڑے میں لگائیں جوڑے میں لگانے کے لیے آپ اسے کٹنگ کیجئے آپ اسے چینچ کے اس پاس سے آپ اسے کٹنگ کر کے رینٹشیور Roxane پہ آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اس سے کہہ بہت سارے پودے آسانی سے گھر پریاد کے تیار ہو جائیں گے نرشری والے کبھی یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے تیار کیا جا سکتے ہیں اگر آپ اسے تیار کرنا چاہے تھے ہیں تو آسانی سے گھر پدی تیار کر سکتے ہیں بس اس میں سے آپ کے لئے آپ سے کیا ہوا کہ آپ کے پاس روٹس ہارمون پوڈر ہونا چاہیے تو دوستو آپ اسے جیسا کی میں نے بتایا آپ اسے سیپ بھی دے سکتے ہیں جیسے کی ابھی یہ فلال اس سیپ میں ہے بکھرا بکھرا سا ہے آپ اسے کٹنگ کر کے گول بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے کٹنگ کریں گے تو پھر سے برانچس دے دے گا آپ پھر سے اسے پپس سیپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے مور پنکھی کا پودا کافی سوپ مانا جاتا ہے کہتے ہیں جس گھر میں مور پنکھی کا پودا ہوتا ہے اس گھر میں پیسو کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر پر مور پنکھی کا پودا جرور ہی لگائیں اب اسے لگائیں تو دوستو آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو پسند کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے جس سے میرے آپ کو ویڈیو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تھینک یو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں ملتے ہیں